اس بیگ کو میں نے تقریباً دو ہزار سترہ میں لیا تھا اور اس کو آج پہلی بار گراؤن کے اندر کھونیے میں کو آپ ساب لگا لیا ملو جی تو ہی آر فائنلی بیگ میں نے ادر ویلوگ ہے تو آج زہل بھائی کا ویلوگ ہم انٹرو کر رہے ہیں تو آج میں نے پلان تا یہ مجھے نا لے گئے سپیشل ویڈیو بنا رہے ہیں کے لیے جمعہ سے اٹھا کے تو خود یہ صبح کا سویا پڑا تھا یہ اب اس کو اٹھایا تو دیکھو اس کی حل ہے ملو جی تو پاشو کیسا لگا آپ لوگوں کو پھر امان بھائی گنٹرو دیکھتے تو یار ہم صبح کے اٹھے ہو میں ہیں صبح کا یہ نہیں اٹھا ہوا میں اٹھا ہوں میں اس کے ساتھ تھوڑا سا لیٹ اٹھا تھا بھائی لیکن میں اٹھ گیا تھا لیکن یہ سپیشل میسیج نشاد اور ساد کے لیے ان کو آج کی پینلٹی پھر پڑ گیا تین تین لسیعوں کی دونوں کو کیونکہ آج وہ نماز پڑھنے دونوں نے اٹھے اب نا یہ تم بیگ پکڑو تو چلے چلتے ہیں چلتے ہیں بھائی بھائی یہ ہے ہمارا بیگ ہے جی پہلے تو جندم اٹھا گئے نیچے بھی لے کے جانے ہیں اسے جندم کو بھی چلو بھائی تمہاری ہیلپ کروائے تو ہم سے نہیں ہونی ہے ہم سے ہونے ہلپ آپ کھوڑی اٹھا لوں شوال حوال شباد جلدی کر جانا بھی ہے پھر اچھا تو یار فائملی ہم لوگ گراؤن میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ کو اسٹیڈیم کا تھوڑا سا نظارہ کرواتے ہیں آئے ہیں تو بھائی صاحب یہ چیک کریں جی یہ ہے جی مہاران بیوٹیفل امران زہد کھڑیاں والا ٹرکٹ سٹیڈیم ٹھیک ہو گیا جی ہم آئے ہیں یہاں پہ آج ویڈیو شروع کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ساتھ موے موے یہ ہو گیا کہ یہ پریکٹس پچھتی ماری تو اس کا صاحب تاب یہ دیکھیں کہ میں یہ تقریباً آیا ہوں پورے سال بعد یہاں پہ چکر لگانے تو یہاں ریزنوں نے پیچھے یہاں سپورٹ لیتی ہے جس کی وجہ سے مہارساتھ موے موے سین ہو گیا تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ویڈیو بنائے تو بنائے کہاں پہ اتنی صبح آٹھ کے آپ لوگ کے لیے ویڈیو شروع کرنے آئے ہیں اور یہاں پہ مہارساتھ تھوڑا سا بیٹھ سین ہو گیا اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سامنے گراسی گراؤنڈ ہے سامنے سارا تو اب کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ویڈیو بنائیں تو یہ یہاں پہ سے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو تو بغیر پیٹ کے بیسے گلاب سپین کر اس کو یہاں پہ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں آپ کے لیے کوئی پچسلی شورس بہتی آپ کو جا کے کرواتے ہیں تھوڑا سا پچھکا معاینہ بھی تو آئیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں گاب شب کرتے ہیں ہاں اور آپ لوگوں سے ایک میں نے یہ بات لازمی کرنی ہے کہ جو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جونسا ہم نے انڈور بک کروایا تھا سٹیڈی اپنا چھوٹا سا گراؤنڈ وہ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اس میں زیادہ مزہ آیا تھا کہ اگر اس والی جگہ کو بک کروائیں اور یہاں پہ ان کے ساتھ میچ رکھیں تو زیادہ مزہ آئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا اپنیان لازمی بتائیے گا اگر سب لوگوں کا جواب ہاں میں ہوا تو ہم لوگ یہ والا سٹیڈی اپنے بک کروا کہ آپ لوگ کے لیے سپیشل ٹی بول کے میچز یہاں پہ کریں گے اپنے ساتھ قدموں کے انجوائیمنٹ کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بھی انجوائے کروائیں گے تو یہاں جی پیچ اس پیچ کے اوپر کھیلنے کی میری حسرت ہی رہا چکی ہے چھیک ہے یہ پہلے لیے آپ پیچ کا معاینہ کریں نا تو اس کے بعد آپ کو ساری کنڈیشن بتاتے ہیں کہ کیا سوتے آلہ جی یہاں جی پیچ انٹرنیشنل پیچوں کی طرح اس کا معاینہ کرتے ہوئے دیکھیں گی کیامنا میں امان بڑھ ساب جو کہ بہت اچھا معاینہ کر رہے ہیں جی اس پیچ کے اوپر اس پیچ کے اوپر میں نے صرف دو میچ کھیلے ہیں دو میچ کھیلے ہیں اور ان میں بھی صرف میری لاسٹ والے گیار میں نمبر والی بندے کی باری آئی میری میری اور مجھے میں مجھے وہ بھی کومینڈ میں کہا دیا پیچھے سے کہا دیا گیا کہ تم نے نہ کوئی باؤنڈی مارنی ہے تم نے صرف ہینڈ تا کھیلنا اور مجھے پتا بھی ہے کہ بھی بارہ اپنا آٹھ آور پڑے ہیں لیکن پھر بھی مجھے شورٹ مارنے کی پرمیشن نہیں تھی اور وہی بات ہوئی پھر کہ میں آؤٹ نہیں ہوا ایک میچ میں ایک میچ میں پھر بندہ جتنی مردی روک لے ایک آدھا تو اچھا بول پاڑی جاتا ہے یار تو اس کی وجہ سے پھر میں آؤٹ ہو گیا اور میری تو حسرت ہی رہ گیا کہ گراسی گراؤنڈ کے اندر آپ کب آئیے بیڈ ویلیر کی طرح چھکے مارے اور مجھے پرمیشن ہی نہیں ملی اور اب تو اب اس لئے میں آپ لوگوں کو کمنٹ شیکشن میں پوچھ رہا ہوں یا یار یقین کریں اگر میں ایک سال پورا ان گراؤنڈ کے اندر نیٹ کر لوں اگر میں پی سی بی نہ کھیلوں پاکستان بورڈ کی طرف سے تو یار میرا نام چینج کر دیں ہر بندے کو اپنے ٹیلنٹ کا بتا ہوتا ہے مجھے اپنے ٹیلنٹ کا بتا ہے مجھے میں اتنی ایبیلٹی ہے اگر میں ایک سال ان گراؤنڈ کے اندر یہاں پر پریکٹس کر لوں اور میچز کھیل لوں تو بائی جان آپ کا بائی کنفرم سلیکشن میں چلے جائے گا کیونکہ یہ چکے چکے کوئی بڑے چکے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پیچے دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ یہ ساری بیٹنگ کی چیز ہیں اور یہاں پہ لیکن سکور کتنا بنتا ہے ڈیٹ سو ایک سو ساٹھ کیونکہ لڑکے یہاں پہ دار کے کھیلتے ہیں لڑکوں کو یہ دار رہتا ہے کہ یار اگر ہم آؤٹ ہو گئے تو ہمیں دوبارہ چانچ نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن جو بندہ اوپرچنٹی کو اویل کرتا ہے کھل کے کھیلتا بائی جان کام یا بی اسی کے لئے ہوتی ہے میں کھل کے نہیں کھیل سکا کیونکہ میری باری ہی گیار میں نمبر جاتا ہے اس وجہ سے یار میری کوشید تو یہ ہے آپ لوگ جلدی سے جلدی کومنٹ کریں پھر ام لوگ تھوڑے دن ہو تک اس کو بک کروائیں گے بائی جلدی کارلے یار دوبوت ہو رہے گا آپ لوگ کے لئے پھر اچھے سے بلوگ بنائیں گے تو آئے اب چلتے ہیں شورٹس ویڈیو بنانے کی طرح تو لیٹس گو اچھا تو یار فائنلی آپ لوگ بیک کے پاس آ چکے ہیں وہ رائے اس بیک کو میں نے تقریباً دو ہزار سترہ میں لیا تھا اور اس کو آج پہلی بار گراؤنڈ کے در کھوڑ گیا میں وہ آپ ساب لگا لے آپ کے بائی کو کتنے چانچ مینے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کے بائی کا نیٹ پورا بائی جانی اس بات کی آپ لوگ نے ٹانچن ہی نہیں دیکھ لیں زیپتہ کا جام گئی ہے اس کی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے چیلنج سوپر اوبر لگا لیتے ہیں یہ پیڑ کے پیڑ ویسے کے پڑے ہوں انٹچ پیڑ ہیں جی سارے اور یہ آگیا جی مارا پیٹ اور یہ آگیا جی تھائی پیٹ یہ آگیا جی الکو یہ آگیا جی گلپ اور یہ سب سے مین چیز اور اس کے بارے میں لوگ بہت لاپروائی کرتے ہیں میں خود بڑی کرتا ہوں لیکن اس کو پہننا لازمی چاہیے کیونکہ اگر ہارڈ بول لاگی تو آپ کا فیوچر بھی ختم ہو سکتا ہے اور سب سے مین امپورٹن چیز کہ یار ہیلمٹ کا استعمال لازمی کیا کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کی دیت ہو چکی ہے گاؤں وغیرہ میں بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریڈ ہیڈن کی بھی دیت ہو چکی ہے ہیلمٹ پہنے ہوئے لیکن پھر بھی بول لاکھے وہ مار گیا تو یار پلیس ہیلمٹ کا استعمال لازمی کیا کریں یار آپ لوگ ٹھیک ہو گیا اسی لیے ہیلمٹ پہنے ہو ان کی ہیلمٹ پہنے کے دیت ہو گئی آپ لوگ نہ پہنے آپ لوگ چار چار بولیں اسی طرح خراب ہو گئی ہیں پڑی پڑی پھٹ گئی ہیں اور ہم لوگوں نے کیا کیا آپ نہیں ہوتی تو شاید نہ پھٹ گئی چلیں آئیں آپ ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں میرا اور امان بھائی کا چیلنج ہو گا امان بھائی اپنی پیس کی طرف کی امیرا اور امان بھائی کا چیلنج ہو گیا ہم گراؤنڈ میں پہنچ سکے ہیں اور میرا اور زید بھائی کا اب ایک ایک آور کا میرہ ہونے لگا ہے اس پیاری کیورسی پیچھ پہ اور یہ آپ کو گراؤنڈ کا ریو کروا دیتے ہیں مسئلہ اچھا ہے گراؤنڈ اور یہ زید بھائی کیامرہ اور بگتاو نا اگر آپ لوگ مجھے یہاں پر چھکے مابتے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بتائیں گے چھکے چھکے تو میں ماروں کا بھائیہ آپ کو دو چار تو پڑھیں گی آپ کو اگر آپ لوگ ہمارا ٹیپ بول کا مائچ بیس گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میری ٹیم کی طرف سے اپنا لائک اور سبسکرائب کر دینا آپ نے بھائی کے چینل کو بڑی ہی چوب میں یہ بیٹھا ہے یہ دیکھیں بھائی جان بیٹ تلوار یہ ہے جی آر سی بی کا بیٹ جو براٹ کولی نے مجھے سائن کر کے دیا ہے وہ چوب کھا رہے ہیں جی تو بھائی پہلے آپ کا بھائی بیٹنگ پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو چھے چھے ایک ایک آور کا مطلب ہمارا مائچ ہوگا جی چیلنج ہوگا جو جی دے گا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تب تک ٹھیک ہے ابھی آپ کا بھائی جا رہا ہے تو دیکھیں کیا کر کے ہاتا ہوں میں ٹھیک ہے جی چہا تے یار آ پی پہلا پہلا باز آ گیا آپ آج شووو بکھی ہو پھر پہلی باز دیکھیں ان تا آئے 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 ایکلی یہ ہم نہ چیک کر رہے تھے کہ کیسہ بول ہے کیسے پیچھے اور یہ بھی ٹھائی بول کھے لیا اللہ پہلی بول پہس کو میں نے چوکہ مار دیا تھا لیکن یہ بول ہم نے انکلومنے کی تھی لیکن یہ آگے سے سپین بول اور پائی پانا ہی تینوں پر اہا ٹرائی بالسیک ہے اے ٹرائی بالسی ہے اہا ٹرائی بارسی ہے ہے بیکھی ہوں پہ بیکھییں دوں آہ بیکھو جی انہیں گین کرائی ای لیکن دن پانی سی اے پائی چیزے پانی سی میں مکری کیا ہے یا ہمیں کیا کہ پائی نہیں ہوں آپ کو فاس بار کرانے ہیں تو آہو جی فاس چیک کر لو پہلی بال دو جی پہلی تے پہلی تے پک اب آیا ہی پہلی تے چھکا پہلی تے چکاها نیچا جس اس ہوا چھکا مان لیا ہے دوسری بال بھائی ایکسٹا گوھر پھر نو بال تھے شارٹ پھر نو بال بھائی نو 6 سی یہ نو سی اپنا دوسری بار آئے آئے یہ پانی سی یہ پانی نہیں یہ پانی سی پر ڈرکیاں نہیں آپ کو کنجی بار بینے ہوں آئے آئے اتر بچے آئے دوں تو بچے آئے میں بچے آئے بچے آئے بچے آئے چوٹھی بال بے لیں چوٹھی دے آیا اے اے پران بارا تیرا بال بچے تیتا ہی تینوں موقع دیتاب اتر ہے اے 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 بال چنگی ہی بھائی آخری بال بچے آخری بال آخری بال آہ بچے بیٹس میں بہل اے اے ایک اور میں نو رنگ کیا ہے ٹھیک ہے جی ان دفعہ بولڈ کی ہے اس بلے کو مال نے جی تین بار اس میں بولڈ بھی کر دیا ٹھیک ہے لیکن وہ صرف ویڈیو میں شوٹ کروانے کے لیے ورنہ آؤتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ بمان پر ایک بار ہی ہے اب دیکھتا ہوں جنہوں نے چھے بولوں پر دس رم کرنے ہیں تو کیسے چھے کرتے ہیں سافت لوگ لہو جی پہلی بال مانو شاہب نو ہے اے 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 اچھا تو یار فائنلی ہم لوگ تھک کر کے واپس جا رہے ہیں کیونکہ یار بھائی نے کام پہ جا جانا تھا اس کو پائی کی ضرورتی اور ساتھ میں آپ لوگ نے آج دیکھا اغام نے کافی مطلب یہاں پہ انرجی اپنی گین کیا مطلب کہ یہاں پہ تھوڑی سی برن کیا گین کہہ دی ہیں میں نے سوری تو کافی زیادہ ہمیں مزا آیا یہی بات ہے کہ اگر ہم دونوں اگر سال پورا نیٹ کر لے نا تو یہاں پہ جس مردی بولر کو لے ہیں کھڑیاں مالا گئی ہیں پاکستان کا بھی بولر اس کو چکے مار لیں گے لوگ اتنا اتنا نیٹ کرتے ہیں وہ ڈرڈڈر کے کھیلتے ہیں ہ وہ جب بھی کھیلتے ہیں چاہے آؤٹ ہو جائیں بولیں نہیں ضائع کرتے تو آج ہم لوگوں نے دو میچ کے لئے ہیں تو ایک میچ جیتے ہیں ایک بھائی میں جیتا ہوں پہلے میں دس انہوں نے تین بولوں بھی چیز کر دیا اس کے بعد ساتھ سکور میں نے چیز کرنا تھا وہ میں نے اسی لئی چیز کر دیا ٹھیک ہے جی تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا بھی لوگ بہت زیادہ پسند ہویا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا امان بھائی کا اس سے ایک پوچھ لیٹی ہیں امان بھائی کیسا رہا ہے آپ کیا رہا ہے آپ کا ایک ایک جیل اللہ بہت اچھا رہا ہے پہلی دکھا خیلتے ہیں اس گروڈ میں تو بڑا ہی اچھا تھا ماشاءاللہ اتنی اچھی شارٹیں لگ رہے ہیں کہ آپ کئی اچھی سے لگ رہے ہیں اگر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے تو ہم لوگ ٹیپ بول کا میچ بھی لازمی رکھیں گے یہاں پہ اور ٹیپ بول کا یقین کرے ہیں ہارڈ بول کے اتنی اتنی اچھے چکے مارے ہیں ہم لوگ ٹیپ بول کا خود ہی حساب لگائیں ٹیپ بول کے حساب سے یہاں پہ بولنے گم ہو نہیں ہے جتنے بڑے چکے مانے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے جی تو ملیں گے نیکس پلوگ میں تب تک کمنٹ میں لازمی آپ لوگ اپنا اپنی اپنیان دینا اگر تو ٹیپ بول کا میچ کھلیں تو لازمی کمنٹ کرنا ٹھیک ہے تو ملیں گے نیکس پلوگ میں تب تک کے لیے اوکے لبیو آل بائی 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 بائی